موسیقی 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 کے لیے ہے یاد آوری کے لیے ہے یاد رکھنے کی تہذیب سے استقال رکھے لیکن جو آئے واقعی ہدایہ ہمارے بیان ہے اس میں یاد کے بجائے کچھ بلا دینے کا تذکر آ دے ایک لفظ میں چاہیے اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف رجوع کروں گا اس لیے کہ مریم جب اس درد سے ویچین ہو کے درد کے تنے کے تریبائی جو خوشک ہو چکا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایسے میں مریم نے خود اپنے آپ سے کہا یا لیتنی مدت قبلہ آگا کہ ایک آج میں اس سے پہلے مر گئی ہو ایک اہم درین گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ جتنی تفاثیر ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ فلسفیانہ و عدبی نقطہ نگاہ سے اس انداز سے نہیں لکھی گئی اس لیے کوشم نوجہ یا لیتنی مدت قبلہ آگا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی ہوا کن تو نسیم منسیہ اور کاش میں بھلا دی گئی ہوتی یہ مو اور بھلا دینے کا تذکرہ ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ اہم موت نام ہے بھا دوش کر دے دے اگر نے نگی نام سے یا لکھے جہاں فراموشی اور فراموشگاری ہے وہاں موت ہے وہاں مرگ ہے وہاں فنا ہے لیکن جہاں یاد یاد آوری ہے اور مسلسل یاد ہے اور کوئی مقدس خواب سے نقو سے خودسیا کے خواب سے مو یاد ہے تو یہ مانا اور قدس گرہ میں ہے یہ پہلی سے آئے کوئی محیات آئے 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 اسی لئے یا جن کے زمین آئے آئے اور جنہیں محبت مرگ اس قدر ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو فنا پہ تیار رکھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ضد میں رکھتے ہوئے خلاوں اور لاکھوں کو بھی فنا اور عجل کے حوالے کر دیتے ہیں اگر اس لفظ کو وابستہ کر سکے خود بھی روخ ہے فنا پہ دوسروں کو بھی عجل کے عوالے کر دیتے ہیں کیونکہ سمیروں سمیر میں واقع ہے تو انہی کی نصیات ہے کہ وہ تہتے ہیں مجلس سے سکر رہا جنوس سکر رہا بھلا دے نہ یاد لکھنا نہ یاد کر رہا کیونکہ رانے ہیں مکتب بھلا بھلا دے مکتب 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 بھلا دے اس لیے ہم کی اپنے رفتگاں کو بھولتے نہیں انہیں تاکہ مسیح کی نظر نہیں کر سبحان اللہ سبحان اللہ دلوں کو دل سے آباد رکھنا چاہتے ہم اپنے رفتگاں کو جنا رکھنا چاہتے اور پھر وقت گزرتا رہتا ہے یادے بھی کچھی قبروں کی طرح ہوتی جو جب تک تازہ ہوتی ہیں تو ان میں پھول چڑھانے کی کوئی نہ ہویا جائے لیکن پھر رنگ رفتگاں کی لوگ مدھم پڑ جاتی رنگ جاتے رفتگاں کم ہوتا جاتا ہے فون مدھم ہوتے جاتے ہیں سمجھ ہے صاحب بہت خور علماء سمجھ کیا کہلے تو ایسے میں عزیزان کرامی یاد رکھئے گا کہ جو سطح عموم ہے جو بالکل عام سطح ہے وہ تحصصات کی سطح ہے فہم عام کی سطح ہے تکیترے خبرائی جو نہیں میں اپنے داہرے مجھے آزان زہر سے پہلے سمجھ اتنا ہے اور اس سے آکے مجھے بہت دور کا سفر کر کے دو مقام میں مہت چاہ ہے فہم عام کی سطح کہ جہاں پر صرف خواس میں کوئی زندہ ہے جہاں پر زندگی صرف عام طور پر بسر ہوتی ہے بس خردن و نوشید ہے یہ ایک سچے عام پر زندگی بسر کی جارہ ہے یہ فہم عام ہے اس سے بلانتر منظر صاحبان فکر وہ یاد کی ہے کیونکہ جو فہم عام ہے وہ محفوظ نہیں رکھتی یاد محفوظ رکھتی ہے اور اسی سے متصل منظر متخیلہ کی ہے متخیلہ اور یاد اپنی عصم میں دونوں ایک ہیں یاد اور متخیلہ کا خط یہ ہے کہ متخیلہ میں ذہنی تصمیریں بغیر کسی آدھہی کے گزرتی ہیں اور یاد ہی کے ساتھ کہ ہم کسی یاد کر رہے وہاں یہ آگہی نہیں ہے متخیلہ ہے اور یاد یہ آگہی معجول ہے اور بس میں متصل ہو رہا ہوں جہاں کجھے جانا ہے اور اس سے بلانتر مندل بازی یاد کی ہے اس لیے کہ یاد اور بازی یاد میں فرق یہ ہے کہ یاد سے جو اچ سے ذہنی ہے وہ پردائے ذہن سے غیر ارادی طور پہ گزرتا ہے بار یاد میں ارادی اور شہوری طور پہ گزرتا ہے تو یہ مجلس ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم یاد نہیں کر رہے ہیں باز اگرینی کے عامل میں ہے یعنی یہ کوئی جدبات کی بے شہوری نہیں ہے بلکہ ہے اگر آپ کو شعور کا مکمل ہے اگر اگر مطبع مل کے باب اگر ہمارے چند پنکے آپ کے مشکل بستگو میں اس لئے لئے کہ شاید میں یہ کہیں اور نہ کہ سکتا جو آپ کی سمع اگر کے لئے حق جا کیا لیا جانے گرامی یہ باہد آخرینی کامل اور دنیا کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے کبھی اپنے کسی جانے والے کا نام بھی لیا ہے تو وہ نام کی نام کی خاطر بھی لیا ہے لیکن ہم نے ذکر ہمیشہ معصومین ہی کیا ہے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے اس حیات کے تکرے کو آبدیت کے اس سمندر سے متسل جد دیا ہے یہ جیسے کبھی کوئی منع بھی نہیں سبحان اللہ سبحان ہم نے کرانی یہ بہت خوب یاد رکھئے یہ یاد ہی کہ عمل میں کہیں نہ کہیں آپ کوئی نہ کوئی شیر ایسا دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی نہ نام یا تاریز کندہ تو ہوتی ہے کہ شجر بھی ہمیں مجھ نہ کچھ یاد کلاتے رہتے ہیں ابھی تک شاید صرف اور صرف مجلسی انداز سے آشنا یہ سمجھ کہ ابھی تک مجلسی گستو نہیں ہے حضور والا اسی سبب سے تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ ممبر جامیت علوم سے علوم کی قاموسیت سے فگر و عدد سے اہد قدیم اور اہد حاضر کے بہترین ذہنی سرمائے سے دور ہوا تو پھر ذہنوں میں وہ محبودیت آگئی جس کے سبب سے فقط اپنی ذات پہ نگاہ رہے تو اس لیے میں ذرا اس سے ہٹ کے گرتبو کر رہا ہوں اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں شکیب نے کہا تھا کہ شکیب اپنے تعریف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے